اور وفاقی حکومت نے ڈاکٹر عثمان انور کو آئی جی پنجاب تائیونات کر دیا ہے آمر ظلفکار کو آئی جی پنجاب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے نئے آئی جی پنجاب کے تقرر کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وفاقی حکومت نے ڈاکٹر عثمان انور کو آئی جی پنجاب تائیونات کر دیا گیا ہے آمر ظلفکار کو آئی جی پنجاب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا وفاقی حکومت نے نئے آئیچی کے تقرر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے ڈاکٹر عثمان انور سے قبل ایڈیشنل آئیچی موٹر وے تائیونات تھے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے ڈاکٹر عثمان انور کو آئیچی پنجاب تائیونات کر دیا اور جبکہ آمر زلفکار کو آئیچی پنجاب کے حد سے ہٹا دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے نئے آئیچی کے دکارور کا روٹیفیکیشن بچاری کر دیا اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں حسن رزا سے جی حسن کہیے گا جی بالکل وزیراعالہ پنجاب سید محسن رزا نکی کے فیصلے کے مطابق انہوں نے جو اس کے بعد وفاقی اسٹیبلشمنٹویزن نے وزیراعالہ کی منظوری کے بعد یہ عام فیصلے لیے ہیں اور آئیچی پنجاب آمیر ظلفتار کو جو کہ تین ہفتے قبل تائنات ہوئے تھے ان کو عدے سے ہٹاتے ہوئے ان کو وفاقی اسٹیبلشمنٹویزن میں ریپورٹ کرنے کے کامات جاری کیے گئے ہیں اور ڈاکٹر اسمان انور گریٹ اکیس کے پولیس سرویس کے آفیسر ہے جو کہ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس میں تائنات تھے ان کا تبازہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسمان انور کو آئی جی پنجاب کے عدے پر تائنات کر دیا ہے ڈاکٹر اسمان انور کا اگر حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایڈیشنل آئی جی سپیشل براغ کے عدے پر بھی تائنات رہ چکے ہیں ڈاکٹر اسمان انور ڈائریکٹر فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور ریجن میں بھی وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں ڈاکٹر اسمان انور کا شمار بہترین جو نیائی پروفیشنل آفیسیز میں ہوتا ہے اور انہوں نے کئی اہم تاز برورت اچیف کرنے کے حوالے سے بھارت رکھتے ہیں ڈاکٹر اسمان انور کوئی کی قابلیت کو متنظر رکھتے ہوئے ان کو آئی جی پنجاب تائنات کیا گیا ہے تاکہ پنجاب میں کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے امن اومان کی صورتحال کے حوالے سے اہم تاز بھی ان کو دیے جائیں گی بہت شکریہ آپ کا